بہت سے لوگ اچھے موسموں میں یاد آتے ہیں مگر تیری کمی میں واقعی محسوس کرتا ہوں گزر رہا ہوں کسی اور کے اکشان سے نظیر میں روشنی کے لیے راستے بناتا ہوا میں روشنی کے لیے راستے بناتا ہوا الحمدللہ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے بہت ہی ہر دل عزیز استادوں کے استاد اپنے مدرم ٹیچر ڈاکٹر نظیر طبصم صاحب کے پاس موجود ہوں اور سر نے بہت سے ایوارڈ اصل کی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جن میں صدارتی ایوارڈ بھی شامل ہیں اور صدر پاکستان نے آپ کو بہت سے ایوارڈ دی سامنے آپ ایوارڈ دیکھ رہے ہیں صدارتی ایوارڈ یہ سامنے ستار امتیاز اس کے علاوہ تمغہ امتیاز اور آپ کو فقر پشاور کا عزاز بھی حاصل ہے تو ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ڈاکٹر نظیر طبصم صاحب کے شاگرد ہیں اور ڈاکٹر صاحب بہت شفیق انسان ہیں ہر دل عزیز محبت کرنے والے اور مخلص اچھے ٹیچر اور ایسے آساز اکرام کی کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ اپنی جو بکس ہیں مجھے گفٹ کی ہیں جن کے لئے میں ان کا شکر گزار ہوں اور کچھ لمحوں کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کا انٹریو لوں گا ہمارے ساتھ رہے گا آپ کو بہت ہی نالج ملنے والے جی آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم استادوں کے استاد ڈاکٹر نظیر طبصم صاحب کے پاس موجود ہے میں سر کا سپیشل شاگرد ہوں اور سر نے بڑی شفقت کی آج سر کے پاس یہاں موجود ہوں میں سر نے بہت سے وائلڈ دیئے صدارتی وائلڈ دیئے سر نے اور کے پی کے میں پاکستان لیول کی شاعر ہیں سر بہت شکریہ آپ نے سر انوائٹ کیے بہت محبتیں آپ کے جی بہت محبتیں ہیں ایم پراؤڈ آفیو آپ جیسے شاگرد جو ہیں وہ میری زندگی کا سرمایہ ہیں اور آپ جیسے شاگردوں کے لئے ہی میں نے ایک شیئر کہا تھا کہ تبسم آج میں یہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں تبسم آج میں یہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں میرے پودے نمو پا کر شجر ہونے لگی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصور شجر ہونے لگے ہیں بہت شکریہ سر خدا آپ لوگوں کو اسی طرح شجر سایہ دار رکھیں آمین تو سر اپنے ایکسپریئنس تھوڑے شیئر کیجئے ہمارے سٹورنٹ سے زندگی کا سفر کیسے گزرا سر اور کچھ یادیں آپ کی ماضی کی اس پر تھوڑا سا آپ اس کے لئے تو عمران جی پوری کتاب لکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کی یہ احساس نہیں ہے میں نے جہاں سے جو سیکھا وہ میں نے آگے کنوے کیا وہ میں نے دوستوں تک پہنچایا اور کبھی بددیانتی نہیں کی اپنے شاکردوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ اللہ کا یہ بھی قرم ہے کہ آج بھی جب میرے شاکرد مجھے ملتے ہیں تو بے پناہ محبتیں اپنے دھامان میں لے کے آتے ہیں آپ کے سر شاکرد پورے پاکستان نہیں پورے دنیا میں ہیں اور اچھی جی پوسٹو پہ ہیں ان کے آگے شاکرد ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں سر آپ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں مجھے ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کمپیئر نے پوچھا کہ آپ اپنے زندگی کا حاصل کیا قرار دیتے ہیں تو میں نے کہا جی مجھے قمط پاکستان نے ایوارڈ دیا کیپی میں دیا یہاں وہاں سے درجنا ایوارڈ بھی لئیے لیکن میرے لئے سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ آج پشاور یونیورسٹی میں جتنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں جتنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں کرتبہ میں جتنے پڑھا رہے ہیں جناہ کالج میں جتنے پڑھا رہے ہیں کیپی کے کالجز میں جتنے لڑکیاں اور لڑکے بطول لیکچر پڑھا رہے ہیں ایوارڈ کے اسلام آباد کے کالجوں میں باہر کے کالجوں میں میں جہاں بھی جاؤں میرا کوئی نگوئی شاگریل ہو جائے ماشاء اللہ اور دنیا میں سر آپ کے ماشاء اللہ تو جب میں جاتا ہوں اور کھلے باموں سے جب میرا استقبال کرتے ہیں تو آپ یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے ایک ڈرپ لگ گئی ہے سیحت مندی کی یہ اللہ کی خلاص رحمت اثر ہو گیا میں خوش ہو جائے اور یہ آپ کی صحت کا راز بھی ملک ہے یہ اللہ کا شکر ہے یہ میری اچھیمنٹ ہے تو سر یہ شاعری کا شوق کہاں سے پیدا ہوا اور کب سے شاعری کر رہے ہیں سر ہی سچ سچی سچی بات کبھی عشق ہو گیا تھا اچھا سر اور وہ بھی گیا تھا لڑک بنے ہو گیا تھا رہن آئی وازی مقصر فسی تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر جو ہیں وہ لیکچر دے رہے ہوتے تھے فیزیکس کمیسٹری یہ وہ وغیرہ وغیرہ میں بیک بنچے سے بیٹھ کے شیئر موضوع کرتا رہتا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے مجھے اچھے نمروں سے بال بال بچا لیا اور ابھی ماشاء اللہ سر آپ پورے صوبصرات کے پیچان ہیں پاکستان کے پیچان ہیں یہ آپ کی محبت بھی ہے اور آپ کی عزت افضائی بھی ہے میں اس کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر اللہ کروں کا میں تو غزل میں زیادہ آپ نے تبعہ شاید میں میرے مزاج کے زیادہ کریں شاید میرے مزاج کے زیادہ کریں اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات داتا ہوں کہ پہلی چیز چپی اشاہت ہوئی وہ گورمنٹ کالیج کا ایک رسالہ نہیں کرتا تھا گندھارا میکزین اس میں چپی اور وہ میرا افسانہ تھا اچھا وہ افسانہ تھا پہلی چیز ہے وہ افسانہ ہے آپ افسانے بھی لے کے ساتھ میں افسانے سے آغاز کیا لیکن بعد میں جب میں شایدی کی طرف آیا تو میں نے کہا یار حضیر طبعظم یہ دو دو کشتیوں میں پاؤں رکھو گیا تو دھوپ جاؤں ابھی کتنے شایدی مجبن سر آپ گشاہ ہو چکے ہیں تین تو ہو چکے ہیں چوتھا جو ہے اپنا اس میں ہے تقریباً اس کی کمپوزنگ ہو رہی ہے اور پانچوان ہنکو کا وہ بھی چھپنے والا ہے اور سب سے پہلا سر یہ تھا تو مداس مات ہونا سر کچھ ہمیں آپ سنائیں سر تو پہلے آپ ان کو ان کی تصویریں لے لے میں سر یہ میں نے بالکل سری اس کی میں لے 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 تھے سر ابھی وہ سمبتہ کا دیکھتے ہیں سر وجاہر اور سر یہ تھیسز ہے آپ کا یہ میرا تھیسز ہے سرد کے اردو غزل وہ شہرہ کافی زخیم ہے سر یہ کافی زخیم یہاں تو اندازہ کرو کسی لکھنے کے لئے تراش سفر کہاں سے شنو کہاں گیا ہوگا اس تھیسز کے بارے میں سا تھوڑا سا بتائیے یہ رب بلی جان ایسا ہے کہ چونکہ میں مزاجا شاعر تھا تو مجھے جب انہوں نے کہاں کہ آپ کو کون سا ٹاپک چاہیے تو مجھے لا محالہ شاعری کا ٹاپک ہی چاہیے تھا تو جب میں نے اسے پکڑ تو لیا لیکن پھر اس کے بعد مجھے جو خدا یاد آیا کافی مشکل ٹاپک اسے ایسا ہے دیکھیں جی ایسا ہے امران جی کہ یہاں تو آپ ایک اینٹ اٹھائیں گلی میں سے تو نیچے سے چار شاعر نگڑاتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے تو پھر پہرے تو ایک اصول یہ تحق کیا کہ میں نے صرف ان شاعروں کو لینا ہے جو صحب کتاب صحب دیوان اور اس کے لئے پھر ٹائم پیرڈ کے پچاس سال یعنی فارٹی سیون سے لے کے دو ازار تک یا دو ازار ایک تک ان کو میں نے لیا اور یہ شاعر بنتے تھے تقریباً ایک سو سولہ ایک سو سولہ ایک سو سولہ اور ان کی کتابیں بنتی تھی تقریباً دھائی سو کے قریب اچھا وہ ساری آپ نے پڑھی پہلے سب پڑھی ایک دفعہ نہیں پڑھی تین تین دقا پڑھی پہلے پڑھی پھر ان کا مضموع جائزہ لیا پھر دوبارہ پڑھی ان کو لوکیٹ کیا پھر تیسری دفعہ پڑھی ان کو تحریر کیا بڑی منت طلب کھو اور بعض اوقات ایک کتاب مثل اس میں پہلی مشاعر ہے اس کا نام ہے اشرف سردی اشرف سردی وہ بنو میں پیدا ہوا ابتاباد شاہ خربانڈی میں جو ہے اس کی زندگی گزری پھر اس کے بعد وہ پشاور آیا پشاور کے بعد وہ بمبئی گیا اور وہی اس کا پتہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں تھا مر گیا یہ ہو اس کی کتاب کا مجھے حوالہ ملا کہ اس کی کتاب تھی حدیث شیر وہ میں کہاں سے پیدا گئے تو پھر میں نے کوشش کر 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 پھر میں نے بریٹش انڈیا لائبریری میں اس کا مختوتہ نکلوا کے اس کی فلم منگوا کے اس پہ پھر میں نے بڑی منت تصور نکال کے پھر اس کو میں نے شامل کیا تو میں نے اس کے یعنی میں نے حقیقت ہے کہ میں سمجھا ہوں کہ میری یہ ساری شاہر یہ ایک طرف لیکن میرا یہ جو کام ہے یہ اپنی جگہ پہ بڑا یہ سر بازار میں مل جاتے ہیں سر یہ بازار میں تو مشکل نہیں ملتا لیکن جو میرے قدردان ہیں میں ان کو سر آپ کی بہت نوازش کیا آپ نے مجھے گفت کیا یہ سر میرے لئے سے بڑی کتراب کی کتراب کی بڑی قیمت یہ ہے کہ وہ کسی قدردان کو ایسے ہی دے دی جائے کہ بس کمپڑتا تو ہے بلنہ بہت سارے لوگ کتراب کو خالی شوکیش سجانے کے لئے رکھتے ہیں ایسے ہی سر تو میرا یہ جو کام ہے تو اس کو اچھا آج بھی یہ جو نقاد ہیں اور حققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج تک فرامدہ ویری بیگ میں صرف دھوک کتاب دیکی کی مقالے ایسے شائع ہوئے ہیں جن کو ریفرنس بک کے طور پر لیا جا سکتا ہے ایک فارغ بخاری اور رضا حمدانی کی عدویات سرحد ہے اور دوسری یہ اچھا ماشاءاللہ یہ اس کو میں پورا پڑھوں گا سر زموم پڑھئے میں تو ایک بک کو پر ایک لین پڑھ کے نظر زموم پڑھئے اور دیکھئے کہ شاید ممکن ہو سرحد ابھی تک تو یہ ایک اللہ تعالی نے میرا بڑا پردہ رکھا ہوا ہے حیاء رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ مجھے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں فلان شاعر آپ سے چھو گئے ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے صحیح ایک خاتون اس کا تذکرہ اس میں میں نہیں کر سکا اور اس لیے نہیں کر سکا اس کی کتاب میں نے مجھے پتا چل گیا تھا کہ فران نام کی کتاب تھی فران خاتون تھی یہ تھا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پشاور کا شاہ قبول دبری میں اس فیملی کی خاتون تھی اس کی شادی بڑا باد میں ہوئی تھی وہ بہت اچھی شاعرہ تھی اور جب اس نے کتاب چھاپی تو اس پر خاندانی پریشر اتنا زیادہ آیا کہ تم نے یہ کیا کر دیا یہ جو یہ شیئر تم کس کے لیے لکھتی کیسے شاہر کرا دی اتنے زیادہ کہ اس نے غصے میں آ کر اس کو پھاڑ کے جرا دیا بس وہ کتاب پھر ظاہرہ میرے پاس نہیں وہ نہیں برنہ باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ اس میں مجھو اکثر بچے پوچھتے ہیں میرے سٹوڈنٹس ہیں کہ اچھے شیئر کہاں سے آپ کوٹ کرتے ہیں یہ سر کے اشار ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس سے بہت زیادہ اچھے شیئر مجھتے ہیں اور اس میں پھر میں نے کچھ ایسی مجھے چیزیں مجھ میں دریافت ہوئی کہ جو میرے لئے بڑی لئی تھی ہمارے پاس کے پاس ایک بڑا خوبصورت عزاز ہے اور وہ عزاز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک شیئر ایسا ہے کہ جس نے وہ جو ہندوستان میں جنگی قیدی تھے پاکستان کی وہ ان میں شامل تھا فوجی تھا فوجی تھا اس کا نام ہے مقرب آفندی ہزارے سے بلان کرتا ہے فوت ہو چکا ہے اس کی کتاب کا نام ہے بارود کی خوشبو بارود کی خوشبو یہ سنی ہوئی بارود کی خوشبو اور پھر یہ ہے کہ اس نے اس کتاب میں وہ تجربات بیان کیے جو ایک جنگی قیدی کے ہوتے ہیں وہ کون کر سکتا ہے ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا تو ساس بہو لڑتی ہیں یا قیدی زندانوں میں خوش سوچیں یہ تجربہ ایسی دور نہیں آجاتا ہے تو اس طرح باقی میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر آسیم باستی اس نے میڈیکل ترمس جو ہے اپنی شاعری میں استعمال کہ خون کے دباؤ نے آشکار ہونا تھا تو بلٹ پیشر کو آپ کو اس سے زیادہ کیا سا اکسپلین کریں دل نے اس عذیت سے بے قرار ہونا تھا خون کے دباؤ نے آشکار ہونا تو یہ نئی چیزیں مجھے یہاں اس میں سمیلی آپ کی وہ ہے نا سر غزل بہت سے دوستوں سے دوستی آپ اپنے لبن اپنی زبان سنائیں میں تو پڑھتا رہا تو نہیں ہے یوں کے بس میری خوشی اچھی نہیں لگتی اسے تو میری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی واہ کیا بات اس نے اسے تو میری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی اس شیر کے ساتھ جو جو چھوٹا سا واقعہ میں آپ سے تک سکتا ہوں یہاں پشاور میں ایک فنکشن ہو رہا تھا کور کمانڈر جا رہے تھے ریٹائرمنٹ میں تو ان کے عزاز میں کلچر واروں نے ایک الویدائیہ تقریب منعکت کی تھی تو اس میں پورے یعنی ہائی رینگ لوگ یہ وہ تو ہمارے یہ جو موجودہ بزیرعال ہیں ان کے ایک وہ ہیں مشیر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے تو بعد میں انہوں نے کھانے میں کہا کہ یار نظیر طبصم یہ شیر انہیں میرے بارے میں کیسے کہا جی آپ کے بارے میں کیا مراد ہے کہتا ہے میری بیوی کو بھی میری کوئی بات اچھی نہیں لگتا تو میں نے کہا کہ یار بندہ اس شیر کو اپنے تجربے کے مطابق دیکھتا ہے تو اسے تو میری کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی میں نفرت اور محبت دونوں میں شدت کا قائل ہوں مجھے ان جذبوں کی خانہ پوری اچھی نہیں لگتی مجھے ان جذبوں کی خانہ پوری اچھی نہیں لگتی اور بس ایک طرز رفاقت ہے نباتیں ہیں جسے مرنا بس ایک طرز رفاقت ہے نباتے ہیں جسے ورنہ بہت سے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی کیا بات اثر ہے بہت سے دوستوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی اور میں اپنی ذات میں بھی ایک خلا محسوس کرتا ہوں میں اپنی ذات میں بھی ایک خلا محسوس کرتا ہوں تمہارے بعد کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی تمہارے بعد کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی اور اچانک تیرے آنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے مجھے بعد سبا کی مخبری اچھی نہیں لگتی مجھے بعد سبا کی مخبری اچھی نہیں لگتی اور تجھے ہستے ہوئے دیکھا ہے میں نے سب حوالوں سے تجھے ہستے ہوئے دیکھا ہے بہنے سب حوالوں سے تیرے چہرے پہ یہ افسردگی اچھی نہیں تیرے چہرے پہ یہ افسردگی اچھی نہیں لگتی اور سو ہم نے کر لیا اقرار نہ کردہ گناہوں کا سو ہم نے کر لیا اقرار نہ کردہ گناہوں کا کہ اب تو روز کی تقرار بھی اچھی نہیں لگتی کہ اب تو روز کی تقرار بھی اچھی نہیں لگتی اور تبسم یہ میرا ایمان ہے جب تک حریفوں کا تبسم یہ میرا ایمان ہے جب تک حریفوں کا قد اقامت نہ ہو تو دشمنی اچھی نہیں لگتی قد اقامت نہ ہو تو دشمنی اچھی نہیں بہت خود سب ماشاءاللہ تو یہ خاص پرانی فضل ہے لیکن آپ نے فرمائش کی بہت سر پیشاو انیورسٹری میں سینئر پروفیسر تھے اور آپ کی کلاس میں وہ اسٹورنٹ بھی آ جائے تھے جو میری اسٹورنٹ نہیں ہو ایسا ہی ہے سر اور کھڑکیوں میں کھڑے ہو کے سنتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے سر اللہ کا بڑا کرنی میں آپ کو ایک اور غزت سن رہا تو اس نے آپ کو تھوڑا سا نئی ترگنوں میں سے ہے اور شاید آپ کو لمحہ موجود اس میں نظر آئے کہ تماشا گھر ہے کوئی اور کوئی تماشا ہے تماشا گھر ہے کوئی اور کوئی تماشا ہے اور کوئی تماشا ہے جو دیکھئے تو ہر ایک آدمی تماشا ہے تماشا گھر ہے کوئی اور کوئی تماشا ہے جو دیکھئے تو ہر ایک آدمی تماشا ہے مجھے تماشوں سے کوئی غرض نہیں ہے میاں مجھے تماشوں سے کوئی غرض نہیں ہے میاں میرے لئے تو میری زندگی تماشا ہے میرے لئے تو میری زندگی تماشا ہے اور تماشا کس نے لکھا تماشا کس نے لکھا کیوں لکھا کہاں پہ لکھا تماشا کس نے لکھا کیوں لکھا کہاں پہ لکھا تماشا کس نے لکھا کیوں لکھا کہاں پہ لکھا جو سوچئے تو یہ سب واقعی تماشا ہے جو سوچئے تو یہ سب واقعی تماشا ہے اور ابھی کہانی نے ایک اور موڑ لینا ہے ابھی کہانی نے ایک اور موڑ لینا ہے ابھی کہانی میں ایک اور ہی تماشا ہے ابھی کہانی نے ایک اور موڑ لینا ہے ابھی کہانی میں ایک اور ہی تماشا ہے اور حضور آپ اسے چاہے کوئی نام بھی دیں حضور آپ اسے چاہے کوئی نام بھی دیں یہ جادو نگری ہے اس میں سبی تماشا ہے کیا بات ہے حضور آپ اسے چاہے کوئی نام بھی دیں یہ جادو نگری ہے اس میں سبی تماشا ہے اور میں اس ڈرامے کا کردار بن نہیں سکتا میں اس ڈرامے کا کردار بن نہیں سکتا جہاں پہ صاحب دستار بھی تماشا ہے میں اس ڈرامے کا لمحہ موجود کی بات ہے کہ میں اس ڈرامے کا کردار بن نہیں سکتا جہاں پہ صاحب دستار بھی تماشا ہے اور کسی بھی شے کا کوئی منتقی جواز نہیں یہ ایک سائنٹیفیک اس کا پس منظر ہے کہ کسی بھی شے کا کوئی منتقی جواز نہیں یہاں پہ چاروں طرف سرسری تماشا ہے اور یہ ہم جو ہنس کے گلے مل رہے ہیں یاروں سے ہنس کے گلے مل رہے ہیں یاروں سے تو مان لیجے کہ یہ باہمی تماشا ہے یہ ہم جو ہنس کے گنے مل رہے ہیں یاروں سے تو مان لیجئے کہ یہ باہمی تماشا ہے اور نظیر ڈوبتی سانسوں سے اس کا یہ کہنا کہ ٹھہر جائیے بس آخری تماشا ہے تماشا کس نے لکھا کیوں لکھا کہاں پہ لکھا جو سوچئے تو یہ سب واقعی تماشا ہے بہت شکریہ سب جزاک اللہ بہت لطفت ہے آپ کے اشار پڑھ کے اور آج ہماری خوشکسمتی ہے کہ یہاں سب نے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میری فریکنسی بھی بڑا عرصہ ہو گیا نا سب دو در بھی میں فریکنسی ایک دفع جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ رہے ہیں آپ بہت پڑے لکھے بندے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر بندے انسان کے وجود سے کچھ ویوز نکلتی ہیں اور ہر بندے کے وجود سے نکلنے والی ویوز کی ڈائریکشن بھی الگ ہوتی ہے اور ان کی ویناسٹی بھی الگ ہوتی ہے اور ان کا کلیبر بھی الگ ہوتا ہے تو جب دو لوگوں کے درمیان یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو ان میں آپس میں محبت پیدا ہو رہا ہے انس پیدا ہو رہا ہے تو میرے ہی یہ خوش قسمت ہی رہی ہے کہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ میرے جو شاکیر ہیں ان کے ساتھ میری یہ جو اقیدت ہے اقیدت ہے یہ جو ملنا ہے ملاب ہے ایسا ہی ایسا ہی کیمیسٹری جسے ہم نے کیمیسٹری آپ کے سر زندگی کا سب سے پسندیدہ شیئر کونس ہے مشکل کوئیسن مشکل اپنا جو مشکل ہے نہیں کہہ سکتا لیکن ایک شیئر مجھے اچھا لگتا ہے کبھی قریب میں جو وہ شیئر بھی سا سنانی ہے جو آپ نے سنائی تھے پہلے وہ بھی سنانی ہے پہلے اس کا پہلا ایک شیئر سنتے ہو پھر اس کے بعد وہ شیئر سنتے ہو جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ آئی نا بھی نہیں اکس دل نشی بھی نہیں وہ آئی نا بھی نہیں اکس دل نشی بھی نہیں جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں کہی بھی نہیں یہ بس منظر ہے سنانی ہے روائی نا بھی نہیں اکس دل نشی بھی نہیں جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں کہیں بھی نہیں میں آسمان کو بھی سر پر اٹھائے پھرتا تھا وہ جو زمانہ آپ نے ہمارا دیکھا کہ میں آسمان کو بھی سر پر اٹھائے پھرتا تھا اور آج پاؤں کے نیچے میرے زمین بھی نہیں اور آج پاؤں کے نیچے میرے زمین بھی بہت خوبصورت سر اور شعر جو مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے نہ ڈھونڈ زمین و زمان کی گردش میں مجھے نہ ڈھونڈ زمین و زمان کی گردش میں میں تیرے دل میں نہیں ہوں تو پھر کہیں بھی نہیں اور نظیر کیسے گزارے گا زمین و زمان کی گردش میں میں تیرے دل میں نہیں ہوں تو پھر کہیں بھی نہیں اور نظیر کیسے گزارے گا زندگی یہاں پر کہ تیرے ساتھ تو اب تیری یاسمین بھی نہیں نظیر کیسے گزارے گا زندگی یہاں کہ تیرے ساتھ تو اب تیری یاسمی تو کوشش میرے ہی ہوتی ہے کہ شیر میرا وہ ہو جو میرے دل سے نکلتی ہے میں بناتا نہیں دل سے بات نکلتی ہے نا سر مجھے کچھ دس تک دیتا ہے ایک شیر پہ کتنی دیر لگتی ہے سر ایک شیر پہ آدھا منٹ بھی لگتا ہے اور آدھا سال بھی لگتا ہے بھنس جاتا ہے تو آدھا سال لگتا ہے کیونکہ شیر تو ایک درہ بیوٹی دیر میں آتا ہے اس کو آپ نے یہ جو بیوٹی پارلر ہوتا ہے وہاں لے جانا ہوتا ہے لفظ قبل بیوٹی پارلر اسالیب کا اسلوک کا تجبیحات کا استعاروں کا تشبیحات کا وہاں آپ اس کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے ہیں تب کہیں جاتے ہو خوبصورت تو کبھی کبھی کوئی شیر وقت دے لیتا ہے ورنہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری غزل جو ہے وہ ایک گھنٹے میں ہو جاتی ایسا ہی نہیں اور لیکن ایسا کبھی چھ مہینے بعد میں ہوتا ہے کبھی سال بعد ہوتا ہے یہ اس کی مثال اگر سے اتنی اچھی مثال نہیں ہے لیکن ایک فیکٹ ہے کہ جب کوئی خاتون ماں بننے والی تو ماں بننے سے پہلے اس کا جو ایک ہفتہ دس دن کی بعد ہوتی ہے اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے جو اندر جو کیمیکل چینجز آ رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈیلیور کرتی ہے تو ایک شائر بھی ایسا ہی کرتا ہے ایسا ہی ہے سب ایک شائر بھی ایسا ہی ہے کیا سر آپ میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے سٹورنٹس کو نئی نسل کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سر؟ یار نئی نسل کو نیسیج دینے کا کچھ زیادہ فائدہ مجھے نظر لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جس ماحول میں پرمان چڑھ رہی ہے جس ماحول میں سانس لے رہی ہے وہ ماحول ان کے موافق نہیں ہے یعنی یہاں ہر بندہ اگر ایک کمر میں پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پانچوں کے پانچوں اکیلے ہیں کیونکہ آرے کے پاس اپنا موبائل بھی لگی ہوئی ہیں سب ایک اکیلے ہیں تو اب جو موبائل کو دیکھے گا کتاب سب سے بہترین دوست ہیں اب کتاب سے دور ہوتے چاہے گیا کتاب سے دور ہو گئے کتاب سے دور ہو گئے وزڈم سے دور ہو گئے وزڈم سے دور ہو گئے اب جذبات و احساسات سے دور ہو گئے کاپی پیس کا زمانہ ہے تو پھر یہ سرسری زمانہ ہے سرسری تماشا ہے اور آج کل کے شورا کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ ان میں بھی تھوڑی سی تھوڑا سا فرق میں یہ محسوس کر دوں کہ پہلے جو شاعر ہوتے تھے ان کے ایک کمیٹمنٹ ہوتی تھی وہ اپنے نام کمانے کے لیے ریاضت کرتے تھے اب شارٹ کٹ شارٹ کٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ شیئر ابھی لکھا اور دو منٹ کے بعد انہوں نے ویڈیو پر دے دیا لیکن وہ شاعری اس طرح کی شاعری ہے نہیں سر یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا اپنے ایک مخصوص گروپ ہوتا ہے میں نے آپ کی شیئر کو واہ واہ کرنا ہے آپ نے مجھے کہنا ہے کہ سر آپ نے کیا کمال کا شیئر کا شیئر کا بیڑا خرق تھا پہلے کتاب شیئر جب ہوتا تھا اس کو جمع کر کے کتابی شاکل میں وہ چیزیں سمنے آتی تھی کتابیں اب بھی چھپتی ہیں لیکن اخلاقیات سے بھی دور ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے سر کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں میں اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں ہر زمانے میں عشق ایک لازمی حقیقت رہی ہے اور اگر ہمیں کبھی کس سے عشق ہو جاتا تھا اس تک کوئی میسج پہنچانا ہوتا تھا تو میسج پہنچانے میں چھے مہینے لگ جاتے تھے سمجھ نہیں آتی تھے کہ کیسے کریں اور آپ آدھے منٹ میں آپ نے میسج کر دیا ایک منٹ کے بعد اس کا جواب آ دیا اگرے دن آپ جو ہے وہ کیف سی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ادھر توار دوسرے دن عشق چینج ہو رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ یہ کڑی کا عبار ہے یہ چیز جتنی جلدی اٹھتی ہے اتنی جلدی بیٹھتی ہے وہ عشق ہے ہی دن اور جب جو چیز جلدی بیٹھ جائے گی تو وہ آپ کے اندر کی کہکشام کو دریافت نہیں کر سکے گی کہکشام کو دریافت نہیں کرے گی تو آپ کی شخصیت میں گہرائی نہیں آئے گی شخصیت میں گہرائی نہیں آئے گی تو آپ اچھے شاعر کسے بنیں گے ایسے ہی ہے بہت شکریہ سر آپ نے اپنا کمتی ٹائم دیا سر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا سر آپ سے ملکات کر کے مجھے بھی لگا برکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب مجھے کوئی میرا پرانا دوست پرانا شاکر ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار ملتے جتے رہا کرو سر انشاءاللہ انسان کی زندگی مطلب ہے آپ سر جب بھی اسلامباد تشریف لائیں تو ضرور آپ نے سر تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے پھر جب اس طرح باتیں میں کرو تو میرے دل کے اندر کا وہ باہر سامنے آ جاتا ہے شیئر کر لیتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کوئی نئی ڈرپ لگا لی ہے میں پھر سے جوان ہوں نظیر مجھ میں تو جینے کا حوصلہ ہی نہیں تھا نظیر مجھ میں تو جینے کا حوصلہ ہی نہیں تھا نظیر مجھ میں تو جینے کا حوصلہ ہی نہ تھا یہ کس نے اتنی محبت سے دی مجھے آواز یہ کس نے زندگی کی طرف پھر سے لوٹ آیا ہوں یہ میرا نکتہ ہے کسی کی قرب نے اتنا وقار تو کہ اپنے لہجے سے ہم بے انر نہیں ہو بہت بہت شکریہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے تمہارے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اور یہ بات میں کیمرہ بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو اکیلے گزارنا ذرا مشکل ہے بڑی دور کی بات میں نے کہی ہے اسے سمائے بہت شکریہ سر جزا تلتہ اور اسے نہیں ہے کہ کہے اکیلے کرو مجھے بلاوی جنہے مجھے سر آپ میں سے ہمرائے کرو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ